بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ میری تمام یوٹیو فیملی ٹھیک ہوگی اور اللہ پاک کی فضل ہوگی آج ہم پشاوری نمکین گوشت بنائیں گے بہت آسان طریقے سے بنائیں گے اور جھٹ پڑ سے تیار کریں گے کام مسالوں سے بنائیں گے تو جلدی سے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے ساری چیزیں اپنے سٹیج پر تیار کر کے رکھ لیا ہے تو میں آپ کو بتا دین نام کا میں نے لیا ہے ون ڈیبل سپون ادرکلہ حسین کا بیسٹ لیا ہے دو ڈیبل سپون دو بڑی لائچی لیا ہے اور دو میڈیم سائز کے تقریباً بڑے سائز کے ٹماٹر لے کے چھلکہ اتار لیا اور ان کی کٹنگ کر لیا ہے اور تین کلو میں نے بڑا گوشت لیا ہے تو آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں تو میں نے بیف لیا ہے اچھا اس کے میں نے بڑے بڑے پیسز رکھے ہیں چھوٹے نہیں کیے ان کو تو تو ویسے تو بہت سی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی جاتے ہیں لیکن ہم نے بہت ہی کم مسالوں سے اس کی اس ریسوی کو تیار کرنا ہے اور بہت مزیدار بنائیں گے اور اس کو دھونے کا طریقہ جو ہے وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے تو کوکر میں نے رکھ لیا ہے کوکر میں بہت جلدی بنائیں گے اس کو سارا جو کوشتے میں نے دھوکے رکھا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور آگ میں نے جلا لی ہے اور بس اس کے ساتھ چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے تو ادھر کلیسن کا پیس ڈال دیں گے تو پلیس چینل پر جنا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اچھی چی ویڈیو کو مس نہ کریں تو دو بڑی لائچی ڈال دیں گے تو میرے جو بھی ہیں ساتھ نمک بھی ڈال دیں گے تو میری جو بھی ریسپیز ہوتی ہیں نا وہ بہت کام مسائلوں سے بڑتی ہے کم بجٹ میں تیار کرتی ہوں میں اور آپ سب کے لیے آپ کی سہولت کے لیے اور ہمارے کیچن میں جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم اسی کے ساتھ ریسپیز کو تیار کرتے ہیں تو آپ جیسے بہت زیادہ گربی پڑ رہی ہے تو مثالیں جو اتنے ہوتے ہیں نا ان سے آوائیڈی کیا جائے بہتر ہوتا ہے تھوڑے مثالوں سے ہم اس کو بہت ہی اچھا بنائیں گے اور اس کی سمیل بھی دور کر کی جو ہے نا کیسے کی ہے وہ بھی میں ویڈیو انڈ سکریپ لگا دوں گی تو آپ اس کو دھونے کی اور سمیل دور کرنے کی ویڈیو بھی آپ دیکھ کے اسی طرح تیار کریں گے تو بہت ہی مزیدار بنے گا اور ساتھ ٹوماٹر ڈال دیں گے جیسے اس کا کلر چینج ہو گیا تو ٹوماٹر اس کو اور مکس کریں گے تو میں دو ٹیبل دو سوری گلاس بھر کے پانی کے ڈالوں گی اور تقریباً اس کا پانی جو اندر سے نکلا ہے وہ ایک گلاس ہے تو اس طرح بن گیا ہے یہ تین گلاس پانی ہو جائیں گے تو اس کے گوشت کے اندر سے بھی جو پانی نکلا ہے تو اس طرح مکس ہو گئے یہ تین گلاس ہو جائیں گے تو بس اس زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پھر یہ سارا سوفٹ ہو جائے گا تو اس کو کور کریں گے اور بیس منٹ کے لیے کوکر میں پکائیں گے جب سٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو بیس منٹ پکا لیا ہے میں نے دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی کلر اچھا ہے اور اس اچھا گال گیا تو میں نے اس کو گڑائی میں شفٹ کر لی ہے اور اس کی اچھے بنائی کریں گے اور میں نے آئیل نہیں ڈالائے یہ اس کے اندر اس کی فیڈ جو تھی نا چربی تھی وہی میں نے رکھی تھی اسی کے اندر اس کی بنائی کریں گے اور اس کو مزیدار بنائیں گے تو دیکھیں کتنی چھٹ پر سے تیار ہو گیا اور کوئی ہم نے زیادہ چیزیں بھی نہیں ڈالیں تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی فائنل لوگ کی طرف جائیں گے تو ماشاء اللہ یہ جیسا دیکھنے میں اسی طرح مزیدار بنائیں اور بہتی کم مسالوں سے بنائے اور جھٹ پر سے تیار ہوئے تو دیکھیں مجھے تو بھوک لگی میرے موہ میں پانی آ رہا ہے تو بہت گرم ہے ٹوٹتا نہیں ہے میں آپ کو پھر بھی توڑ کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں کتنا سوفٹ بنائے ماشاء اللہ جوسی بھی ہے اور اندر سے کتنا خوبصورت بنائے ماشاء اللہ مزیدار خوشبو اچھی آ رہی ہے تو آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اور مجھے کمیٹر بکس میں ضرور بتانا کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے کمیٹر کا انتظار رہے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ